پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چھوڑی سی کلیر فیکیشن چاہیے تھی موقع کے نسب سے کہ اگر ایک قربانی کریں یا ایک حصہ کریں کیا ہم اپنے اباوش داد کا سب کا ایک ساتھ کاؤن کر سکتے ہیں یا یہ کہہ کہ ہمارے دادہ دادی اور نانا نانی کا حصہ ہے یا صرف ایک آدمی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے بس جس میں کلیر فیکی کر سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاء عمر متقی آپ اٹلانٹا سے تشریف لائے ہیں اور پہلے آپ ہمارے قریبے کنیکٹ میں رہتے تھے اور ہمارے پاس ویسٹ چیسٹر کے اندر تشریف لائے کرتے تھے آپ کی محبتیں ہیں اور آپ جو اگر دور بھی ہم سے گئے ہیں تو آپ اپنی دین کی حصول کے لیے اولاد کی تربت کی خاطر اٹلانٹا گئے اور مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ آپ کے صاحب زادے جو آج جو اٹلانٹا بے دورہ حدیث میں ہیں آخری سال میں ہیں اور دوسرے صاحب زادے آپ کے جو قر� رانے کریم حفظ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ کی دنیا کے اندر آپ مدرس سے جو ہے ڈھونڈتے اور چھانتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ رہے ہیں یہ معمولی حجرت نہیں ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کے حق میں کیونکہ یہاں کی دنیا کے اندر پبلک سکولوں میں عام یونیورسٹی کالجوں کے اندر اولادیں جو جا رہی ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ یہاں کے فطروں کا شکار ہو کر جائے رائے حق سے ہٹ رہی ہیں یہاں تک کہ خدا سے نہ عشنا ہو رہی ہیں آپ کو اللہ نے توفیق بخشی کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا جو وطن کلینکٹی کو چھوڑا اور اٹلانٹا موو ہو گئے اپنے ماں باپ کوئی جو ہے کہ جو فرقت و تقریب بھی آپ نے برداشت کی اپنے پیر و مرشد سے بھی دور گئے تو آپ کی اس قربانی کا اللہ بہترین بدلہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو اولاد کو عطا فرمائے میری دعایں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ایک ح حوالے سے جو ہے وہ کیا حکم ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے ابا اجداد کیلئے آپ کرنا چاہتے ہیں نانا نانی دادہ دادی وغیرہ سب تو نفلی قربانی ان کے لیے ہوگی اور نفلی قربانی کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے وہ ایک حصہ ہوگا لیکن اس کا ثواب سب میں تقسیم ہوگا آپ یہ سوچتے کہ میرے ابا اجداد کیلئے جب وہ میں ایک جو حصہ ڈالتا ہوں تو حصہ آپ کی طرح سے ڈالا جائے گا اس کو جو ثواب ہوگا وہ ثواب اللہ تبارک و تعالی سب میں تقسیم کریں گے اب وہ تقسیم کیس طرح ہوگا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا ٹوٹل ثواب کو جتنے افراد ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں ہر ایک کو مستقل ایک حصہ کا ثواب ملے گا اس دوسرے قول کو علماء نے پسند کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسط ہے اور اللہ تبارک و تعالی سخید آتا ہے اس کے خزانوں کی کمی نہیں ہے لہٰذا آپ دس آپ کے ابا اجداد ہیں جس کے آپ نے نیت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایک پورے حصے کا ثواب پہنچائیں گے تو اس لئے یہ اس طریقے سے تقسیم ہوگا لیکن اگر فرض یہ واجب قربانی ہے تو وہ پورا ایک حصہ آپ کو کرنا پڑے گا بس اگر کوئی مرہوم ہے وسیعت کر گیا ہے کہ میرے طرح سے قربانی کر دینا مجھ پر واجب تھی تو بس اس کے ترقے میں سے اب اگر قربانی آپ کریں گے تو پھر وہ قربانی جو ہے وہ پوری اکیلے ایک کی طرف سے حصہ ڈالا جائے گا وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا تو یہ طری اور یہ ایسا کرنا چاہیے آج جی اگر پوری امت کے لیے آپ نے کرنا ہے تو آپ کی طرف سے وہ جان رضیبہ ہوگا لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ پوری امت کے اندر تقسیم کیا جائے گا